دیکھنا شروع کیا دی سلام جے کے میں ہوں آپ کا مزبان شفا غور ہر دن صبح آٹھ بچ کر پینتیس منٹ پر آپ کے سامنے آنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ کوشش ہماری کتنی سمر آور ثابت ہوتی ہے اس سے آپ ہمیں باخبر کریں گے کیونکہ جب ہم صبح صبح آپ کے سامنے آتے ہیں تو کوشش یہ رہتی ہے کہ آپ کو خبروں سے باخبر کیا جائے خبر تجزیہ اور تفسرہ آپ کے سامنے رکھا جائے آپ کی آواز کو حکومتی داروں تک پہنچا جائے اور یہ کوشش ہماری کتنی کامیاب ہے کتنی سمر آور ثابت ہوئی ہے اس پر آپ اپنی رائے رکھیں گے آپ اپنی بات رکھیں گے آپ ہمارے ساتھ جوائن کریں گے ہمارے سوشل میڈیا پریٹ فارم فیس بوک پر یوٹیوب پر ٹیٹر نسکر آئیم خوب اور ہماری اپشنل ایب سائی www.غلستانیز.ن پر جہاں پر آپ ہمیں ضرور اپنی آرہ سے روشناز کریں گے کہ کتنا کامیاب ہم اس پروگرام کو آپ کے سامنے رکھنے میں ہوئے ہیں نمبر ایک نمبر دو حالات واقعت سے آپ تو باخبر رہتے ہیں اور بزید حالات واقعت سے ہمیں بھی باخبر کریں گے تو سوشل میڈیا پر آپ ویڈیو فوٹوز اپلوڈ کریں گے ہمارے ساتھ تاکہ ہم آپ کی آواز کو آپ کے مسائل کو آپ کے خیالات کو دنیا بر تک پہنچا سکیں تو یہ ایک ٹو وے کمینکیشن ہے جہاں آپ ٹی وی پر ہمیں دیکھیں گے تو وہاں پر آپ واپس کمنٹ بھی کریں گے اپنی بات بھی رکھیں گے تاکہ ٹو وے کمینکیشن کے ذریعے سے پروگرام کو اور مضبوط فعل اور متحرک بنایا جائے فیلال پروگرام کا آگاز حضب وعدہ جیسا کیا آپ کو یاد ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے لگاتا ہے ہم سب سے پہلے آپ کو ہسٹری آب دنے بتاتے ہیں کہ تاریخ کے پنوں میں آج کے دن میں چند اہم ترین واقعات کچھ یاد دلاتے ہیں آپ کو تاکہ ہم یاد ماضی کو یاد کرتے ہوئے مستقبل کو سوار سکے تو آج یاد ماضی میں کیا کچھ خاص ہے بتائیں گے آسف رشید دلی سٹیڈیو میں میں ساتھ موجود ہے اور اس کے فوراں بعد خبروں کا پٹارہ کھلے گا لیکن آج مشریقی مستہ سے پٹارہ کھلے گا کیونکہ خبر بہت بڑی غزہ فلسطین سے آنی خوش حمدید گوڈ بارننگ بہت بہت شکریہ آپ سب ہی کا ہمارسہ جوائن کرنے کے لیے اور جڑنے کے لیے پروگرام سلام جے کے کا آگاز ہو چکا ہے نئی صبح کا آگاز نئی شروعات پروگرام کی ایک نئی شمارے کے ساتھ مختلف موضوعات ہیں ایک ایک کر کے ہم پروگرام کی ان موضوعات کی طرف بڑھیں گے لیکن تیف فوربنٹ کے مطابق ہمیں آگے بڑھنا ہے اور سب سے پہلے آج کے دن کی بات کریں گے یعنی ہسٹری آف دے دے میں یا اتحاس کے پنوں میں آج خاص کیا ہے جب ہم نے اوراک کوپلٹا تو کئی اہم ترین موضوعات یا واقعات ہمارے سامنے آئے لیکن چند اہم ترین ایسے واقعات جن کو آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے جو ہندوستان یا عالمی تاریخ میں سر فہرست تھے سترہ سو تری سٹھ میں انگریزو نے میر قاسم کو ہرا کر پٹنا پر آج ہی کے دن قبضہ کیا یعنی بیہار کا وہ حصہ جو ملک کے لیے کافی اہم ترین تھا ہسٹوریکلی جب انگریزو کی حکومت ہندوستان کے اندر تھی 1813 میں میکسکو نے سپین سے آزادی آج کے دن حاصل کی تو آج میکسکو کا انڈیپینڈنسٹی ہے آج 1813 میں آزاد ہوا 1832 میں سویڈن کے شہنشاہ گستاف دوم لوزان کی لڑائی میں آج کے دن مارے گئے یہ پہلا ایسا موقع تھا جب سویڈن کے اندر کوئی بادشاہ جنگ کے دوران مارا گیا ہو 1844 میں سپین نے ڈومینک جمہوریہ کا آزاد ہونا تسلیم کیا 1844 میں نومبر کی چھے تاریخ کو یہ مانا گیا کہ ڈومینکا ایک آزاد ریاست ہے یہ اس ملک کی جانب سے آج تسلیم کیا گیا 1888 میں مہنداز کرمچن گاندی یا مہتمہ گاندی نے بیرسٹر بننے کے لیے داخلہ آج کے دن لیا نومبر کی چھے تاریخ کو انگریزی کیلنڈر کے مطابق 1903 میں امریکہ نے پنامہ کی آزادی کو منظوری آج ہی کے دن دی اس کے علاوہ 1925 میں میرا بہن ہندوستان کی خدمت کے لیے پہلی مرتبہ ممبئی پہنچی 1925 تقریباً انٹھانوے برس قبل اور نومبر کی چھے تاریخ تھی اس کے علاوہ آج بدترین دن نازیوں کے لیے ہسٹرولیکلی مانا جاتا ہے کیونکہ جرمنی میں ایک لاکھ بیس ہزار یہودیوں کو آج کے دن قتل کیا گیا 1942 میں جو آداد و شمار سامنے آئے یعنی اسی صدی کے دوران جب مختلف حصوں کے اندر قتل و گارت کا سلسلہ یہودیوں کے خلاف جاری تھا تو اسی دوران نازیوں نے جرمنی کے اندر ایک لاکھ بیس ہزار یہودیوں کو حلاق کیا وہ الگ بات ہے کہ جرمنی دور حاضر میں فرانس کے بعد تیسرا سب سے امپورٹنٹ اور ایک طرح سے گھر یہودیوں کا سب سے بڑا مانا جاتا ہے تیسرے نمبر پر پوری دنیا کے اندر اسرائیل اور فرانس کے بعد تو یہ وہ اہم ترین واقعات تھے جو آج سب سے اوپر ہم نے رکھے یا آپ کو بتانا ضروری سمجھا ہسٹری آف دے دی میں اس کے بعد آگے بڑھیں گے خبروں کے شروعات ہوگی اور آج جمہو کشمیر بعد میں جمہو کشمیر کے ساتھ ساللدہ کیا ملک کے باقی حصو کے اندر کیا حل چل ہیں اہم ترین موضوعات ہیں ایک ایک کر کے ان کی جانے بڑھیں گے لیکن شروعات مشروع کے وسطہ سے کرنی ہے اس وقت حالات کیا ہیں ایک مہینہ مکمل ہونے جارہا گزہ پٹی کے اندر جو صورتحال ہیں پہلے ذرا آپ کو اسرائیل فلسطین کے طرف لیے چلتے ہیں چلیے جنابہ مشریقشتہ یعنی اسرائیل اور فلسطین کی خبروں سے کرتے ہیں آج کی خبر کا آگاز کیونکہ ابھی تک کی اہم اور بڑی خبر جو سامنے آ رہی ہے وہ یہی آ رہی ہے کہ غزہ میں رات بر قیامت سغرہ بپا ہوا غزہ کے 29 روز مقمل ہوئے غزہ جنگ کے یعنی ایک دن باقی بچائے جب پورا ایک مہینہ ہو گیا رات بر شدید بمباری کا سلسلہ علاقے کے اندر جاری رہا ہے خطے کے اندر جاری رہا ہے اور یہ بھی صاف کر دیا گیا ہے کہ کئی علاقوں کر آئی ڈی ایف کا کنٹرول آ چکا ہے اور غزہ پٹھی کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کی باتیں سامنے آ رہی ہے یعنی آئی ڈی ایف کا جو پلان تھا کہ نورت ساؤت اور دیگر علاقوں کو دو حصوں میں بانٹ دیا جائے اس پر کام شروع کر دیا گیا ہے اور بہت زیادہ حملے جو ہے وہ رات بر دیکھنے کو ملے ہیں نہت شہریوں پر اسرائیل کی ایک رات میں تقریباً ڈائی ہزار کے قریب حملے کیے گئے ہیں اور مردے والوں کی تعداد میں بھی مسلسل اب اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے لگاتار جو ہے وہ فائرنگ رات بر ہوئی ہے اور اس فائرنگ کی وجہ سے بمبارٹمنٹ جو ہوا ہے اس کی وجہ سے رات بر غزہ کے اندر قیامت سغرہ بپا ہوئی ہے جس کی وجہ سے مردے والوں کی تعداد بھی لگاتار بڑھ سکتی ہے اسرائیلی فورسز کی طرف سے دو الگ الگ علاقوں سے ویس بینک سے دو الگ الگ انٹری پوائنٹ سے اندر آنے کی کوشش رات بر کی گئی ہے جس میں کئی کامیابیاں بھی انہیں ملی ہے سی آئے کے ڈیریکٹر ویلیم برنز کی طرف سے یہ بھی اطلاعات سامنے آ رہی ہے کہ وہ میڈلیسٹ کے توفانی دورے پر اس وقت آ چکے ہیں لیکن اسرائیل بمبا جو اس وقت کی ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ فلسطینی عوام پر اسرائیل نے ایک بار پھر تقریباً ڈائی ہزار حملے رات بر کیے ہیں اور اسرائیلی حملوں میں مردے والوں کی تعداد جو ہے وہ تقریباً دو دو سو سے زیادہ پون چکی ہے رات بر جو مردے والوں کی تعداد ہے مختلف جو ایجنسیاں ہیں فلسطین ایتھاریٹیز کی اور دیگر ان کی طرف سے یہ اعداد شمار جاری کر دیئے گئے ہیں اسرائیلی بمباری سے شمالی غزہ اور آس پاس کے علاقوں میں زبردست تباہی مچی ہے اسپتالوں کے اطراف میں کافی زیادہ رش دیکھنے کو مل رہا ہے زخمیوں کو لغاتہ لائے جا رہا ہے اور اس طریقے سے جو اشارہ گزشتہ دنوں نیتنی آہو کی طرف سے دیا گیا تھا اسرائیل کے وزیراعظم کی طرف سے دیا گیا تھا وہ صاف ہوتا ہوا نظر آرہا کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ آنے والے دنوں میں مزید کاروائی میں شدت ہوگی اور آپ کو یاد ہوگا کہ انٹینی ملکن جب اس خطے کے دورے پر تھے اس علاقے کے دورے کے اندر تھے تو اس کے بعد بھی جو غیر رسمی بات جیت ہوئی تھی اس میں بھی یہ بات ساب کر دی گئی تھی کہ حماس کے خلاف جو آپریشن غزہ کے اندر شروع کیا گیا ہے غزہ سٹریپ کے اندر شروع کیا گیا ہے غزہ پٹی کے اندر شروع کیا گیا ہے اسے بالکل بھی نہیں روکا جائے گا اسے ہالٹ نہیں کیا جائے گا اگر اسے ہالٹ کیا گیا تو یہ اسرائیل کیا سرنڈر ہوگا حماس کے طائعی اور ایسا بالکل بھی ممکن نہیں ہے ایک طرف سے یہ ہے دوسری طرف سے آئیڈی اپ کے فاج اور اسرائیلی حکومت لگاتا ہے یہ بھی ساب کر رہی ہے کتنا بھی یہ معاملہ تب تک خودت اختیار کرتا رہے گا جب تک ان لوگوں کی رہائی کو یقینی نہیں بنایا جاتا ہے جنہی اور غمال بنایا گیا ہے حماس کی طرف سے سات تاریخ پچھلے مہینے کی سات تاریخ کو آپ کو یاد ہوگا کہ حماس نے اچانک سے اسرائیل پر حملہ کیا تھا اسرائیلی ڈیفنس فورسز شجدر رہ گئے تھے نقصان کافی زیادہ ہوا تھا جس کے بعد ریٹیلیشن میں اسرائیل کی طرف سے کاروائی کی گئی ہے اور اب یہ کاروائی لگاتار ابھی بھی جاری ہے اور جب یہ کاروائی شروع کی گئی تو اسی وقت نیٹنیاہو حکومت اور نیٹنیاہو کی طرف سے یہ ساب کر دیا گیا تھا کہ اب کی بار فیصلہ کل لڑائی ہوگی اور یہ فیصلہ کل لڑائی حماس کے خاتمے تک جاری رہ گی ایک طرف سے یہ کہا جارا وہی پر مشرقی استعا کے ماہرین کا ماننا ہے کہ گریٹر اسرائیل کا جو بڑا پلان ایگزیکیوشن کے لیے رکھا گیا تھا اس پر ربطہ ربطہ اب کام شروع ہو گیا کیونکہ پہلے فلسطین سے وابستہ لوگوں کو فلسطینی شہریوں کو علاقے سے جانے کے لیے کہا گیا پھر رفع کروسنگ کو ہشتہ ہشتہ کر کے کھولا گیا اور اب جس شدت کے ساتھ دولہ باری وہاں پر ہو رہی ہے تو وہ دن دور نہیں جب ایک گریٹر اسرائیل کا پلان بھی ایگزیکیوشن ہو جائے گا رات و رات کیونکہ آج کی رات جو تھی تصویر آپ کے سامنے ہیں کہ جب آپ اور ہم سو رہے تھے تو غزہ فلسطین کے اندر کیا کوئی چل رہا تھا تصویر خود بیان کر رہی ہے اس کے بعد آج کے دن کے حوالے سے دوسری بڑی خبر پر آئیں گے اور اس کے بعد ہم اپنے مہمان کے پاس بھی چلیں گے کیونکہ بڑا امپورٹٹ دو خبریں آپ کے سامنے رکھیں گے اور پھر تینوں خبروں پر تذیہ اور تفسرہ کرنے کی کوشش کریں گے دوسری بڑی خبر جو ہے وہ اقوام متحدہ ہے غزہ جنگ مر یون یعنی اقوام متحدہ کے اندر آج کا دن انتائی اہم مانا جا رہا ہے جہاں پر آج سیکیورٹی کاؤنسل کا ایک بار پھر اجلاس طلب کیا جا رہا ہے اقوام متحدہ کے سیکیورٹی کاؤنسل کا اجلاس آج بعد سپہر شروع ہوگا اور اس اجلاس کے اندر غزہ فلسطین کے معاملے پر کس طریقے سے پیش رفت کی جائے اور جو صورتحال اگر کر سامنے آ رہی ہے اس میں امن کی شما کو کس طریقے سے روشن کیا جائے اس پر تبادل خیال بھی کیا جائے گا اور یہ مانا جرا کہ یونائٹڈ عرب امارات یو اے ای اور چین کی درخواست پر سلامتی کاؤنسل کے اس خصوصی اجلاس کو آج طلب کیا گیا ہے یاد رکھئے گا کہ کاؤنسل کے اندر ایک اور قرارداد پیش کی جاری ہے عمل مذاکرات کے حوالے سے یہ قرارداد ہوگی اور اس سے قبل چار قراردادیں چار ریزلیوشنز پہلے ہی آ چکی ہیں جس میں سیز فائر کی بات کی گئی تھی ہیومنٹیرین پاس کی بات کی گئی تھی اور یہ ساب کیا گیا تھا کہ اس خطے کے اندر کیا کچھ کیا جارا تھا لیکن بیٹو کیا گیا تھا کئی بار اس پورے معاملے پر جس کے بعد یہ عمل آگے نہیں بڑھا تھا لیکن اقوام متحدہ لگاتا ہے اس پورے معاملے پر نظر رکھے ہوئے ہیں سلامتی کاؤنسل کے ارکان اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور مانا جراتہ سلامتی کاؤنسل کا آج اقوام متحدہ کے اندر اہم ترین اجلاس ہونے جا رہا ہے جس میں فلسطین اس پورے معاملے پر ایک بار پھر تباندے خیال کیا جائے گا تقریباً دس دن کے اندر اندر یہ دوسری قرارداد ہے جسے پیش کرنے کی کوشی جو ہے وہ اقوام متحدہ کی طرف سے کی جائے گا یونائٹی نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کے اندر اجلاس صرف بیک ٹو بائی کس لیے بلائے جا رہے ہیں کہ کوئی بات بن سکے کم سے کم یہ حملے یا جو سلسلہ ابھی چل رہا ہے جس کو ایک مہینہ کل مکمل ہو جائے گا اس کو ختم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اس پر آگے چل کر اور گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ خاص مہمان بھی ہے اس پر بھی جائیں گے لیکن اس سے پہلے خبر آپ کو ذرا عراق سے بھی بتائیں کیونکہ کوششیں اب تک ہر ملک کی طرف سے کی گئی ہیں چاہے کم پیاس ہوئے ہوں یا زیادہ ہوئے ہوں کوششیں کسی نہ کسی انداز میں کسی نہ کسی طریقے سے کہ گزہ کے اندر جو یدھ ہے یا جنگ ہے اس کو روکا جائے لیکن ان سب کے بیچ میں امریکہ کا کیا رول تھا دنیا جانتی ہے اور ایسے میں امریکہ کی غزر خارجہ یا جو سیکرٹری سٹیٹ تھے انٹینی بلنکن وہ اس سے پہلے اسرائیل اور اس کے بعد عرب دیشوں کا دورہ کر رہے تھے اور اب اچانک وہ عراقی صدر سے ملاقات کرنے پہنچ گئے جبکہ فلسطینی صدر محمود عباس سے بھی ملاقات کی ہے انٹینی بلنکن جو کہ عراق پہنچے کوشش ہیں انہوں نے کی ہے کہ ازرائیل اپنی جو کاروائیاں ہیں وہ کم کریں اب کسی نہ کسی طریقے سے ہیومنیٹیرین بیسز پہ پاؤز اس جنگ میں آئے لوگوں کو بچنے کا یا محفوظ مقامات پر سرکشی جگہوں پر جانے کا موقع ملے ان سب کے درمیان کوئی بھی کام ابھی تک پوزیٹیو ریسپونسز کا ازرائیل کے طرف سے نہیں آیا ایک بات دوسری چیز یہ ہے کہ فلسطین کے صدر کے ساتھ محمود عباس کے ساتھ ملاقات ہو عراق کے ساتھ بات چیت کی بات ہو کوشش ہیں وہاں پر بھی یہ نظر آئی ہیں کہ ازرائیل کے ساتھ کیسے معاملات آگے بڑھیں لیکن ازرائیلی وزرعظم بنیابن نتینیاہو کے تیور کافی سخت ہیں یہ بھی امریکہ نے کلیئر کر دیا ہے اور اب تک آپ دیکھتے رہے ہیں کہ امریکہ ہی تھا جس نے سیلف ڈیفنس کے نام پر اس وقت تمام کوششیں ازرائیل کرے اور اس کی ہوایت امریکہ کرے گا اس کا سمرتن کرے گا یہ بار بار اناؤنسمنٹ کی جاتی رہی لیکن جب روکنے کی کوششیں ہو رہی ہیں تو اس وقت ازرائیل کسی کی سننے کے لیے بھی تیار نہیں آج امریکہ نے پھر سے ساف کر دیا عرب دیشوں کے سامنے کل کے پروگرام نے ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ کیسے الگ الگ دیشوں نے الگ الگ ملکوں نے جو کوششیں کی اس میں وہ اس لیے بھی ناکام ثابت ہوئے کیونکہ عرب ممالک کا جو بنجمین نیتیمیاہو سے مطالبہ تھا کہ جنگ من بھی ہو سیز فائر ہو ید ویرام کیا جائے اس کا بھی مطالبہ خارج کر دیا گیا تھا تو اس کے بعد یہاں سے معاملات آگے شاید اب بڑھنا مشکل ہے اور یہ حملے اور بھی تیز ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے اور یہ جو دس ہزار کے آس پاس لوگوں کی جانے گئی ہیں شاید یہ تعداد بہت جلدی آپ دیکھیں گے کہ پندرہ سولہ اٹھانہ ہزار کے آس پاس جائیں کیونکہ ابھی ریسکیو آپریشنز بھی چل رہے ہیں تصویریں الگ الگ جگوں سے آپ دیکھ بھی رہے ہیں لیکن اس پر مزید گفتگو کریں گے اور بات جب گزہ پٹی کی ہو رہی ہے تو اس پر اپنے خاص مہمان ساری صورتحال پر جو ایک مہینے کی ہے اس پر بہت قریب سے انہوں نے نظر بھی رکھی ہے ڈاکٹر رام صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے صبح صبح اس پروگرم میں کیسے آپ اس بدلتی سچویشن کو گزہ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے ایک مہینہ تمام طرح کے کوششیں ہوئی ہیں وہ کوششیں ناکام نظر آئی ہیں یہ جنگ کا ید کا سلسلہ تھما نہیں ہے کیا آپ ابھی جو ایک استثی جو بنی ہوئی ہے ایک مہینے بعد بھی یہ بہنکل روپ لیٹی جا رہی ہے اس میں جو قتلیام ہو رہا ہے جو نرسنگار ہو رہا ہے جس میں کی ابھی ہزاروں لوگ تو ملوے کے نیسے ڈبے ہوئے مرے ہوئے پڑے ہوئے ہیں اور جو لوگ غائل ہیں ان کو صحیحہتہ نہیں پہنچ باری یہ جو دردشاہ دیکھنے کو مل رہی ہے میرے بیچار میں اگر اس کے لیے کوئی بھی جمعے دار ہے تو اسرائیل اور حماس کے علاوہ پانچ لوگ جمعے دار ہیں ایک جو ہے جن کا کی نام یایا تنبر ہے دوسرے ہیں اسماعیل حانیہ ہیں تیسرے ایران کا خود کا اپنا ستتو ہے وہاں کے راجنیتہ ہیں اور چوتھا جو ہے حضور اللہ اور پانچ با آپ کا ہوتو یہ سب جو ہے ایک ستانت پر رہے ہوئے ہیں وہ ستانت کیا ہے کہ یہودیوں کا دنیا سے ناشو پہلے تو ان کو یہ ماننا پڑے گا کہ یہودیوں کو جندہ رہنے کا حق ہے یا نہیں اگر ہے تو یہودی آرام سے رہے ہیں فلسطینی آرام سے رہے ہیں دو نیشن کی جو پولیسی ہے وہ اپنے آپ میں کافی مجبورت ہے جگڑے کی جڑ جو ہے وہ آپ کا یروسلم ہے یروسلم میں تینوں دھرموں کا پویترستان ہے تو اس سمیہ سنیوکتراز سنکھی جو سروکشہ پریشت کی بیٹھا پوری ہے ان کو میرے بیچار میں تو یہ لینا چاہیے کہ یروسلم کو ایک انتر راستی پویترستان گوشت کر کے بیٹیکن سٹی جیسا بنا دینا چاہیے اور اس کے بعد یہ جگڑا ختم ہو سکتا ہے لیکن آج کی ستیتھی کو دیکھتے ہوئے مجھے نہیں لگتا ہے کہ جگڑا ابھی ایک دو مہینے تک اور شانت ہو سکے گا اسی طرح قتل عام ہوتا جائے گا کیونکہ حماس کے لوگ تو سرنگوں میں چھپے ہوئے ہیں حماس ہے کون حماس آیا کس لیے حماس کے لیے ان لوگوں نے جن کے میں نے نام لیے تنوار اور آنیا صاحب یہ ان کے مکیہ بنے بیٹے ہوئے ہیں قطر میں بیٹے ہیں یہ پیسہ جو حصول کر رہے ہیں ستر پرسن پیسہ جمع کر رہے ہیں باکی جو بیج رہے ہیں کس لیے سروگ خود بیج 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 ہتھیار بیج بیج روکیٹ بی 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 اگر سات اکٹوبر کی اکٹنا نہیں ہوتی تو آج کیا دس سب کو نہیں چھوڑے سب تک بی بی اس کی انٹرون چن جو ہم دیکھ رہے ہیں اسپیشلی اس پورے علاقے کی اور یہاں پر ہم لگا تا دیکھ رہے ہیں کہ کافی ایکٹیولی مومنٹ کر رہے ہیں کبھی اراک جا رہے ہیں کبھی فلسطینی اتھارٹی سے مل رہے ہیں کبھی عرب لیگ سے مل رہے ہیں اور کوشش ایک لگ رہی ہے اور ابھی اطلاعات آ رہی ہے کہ جارڈن بھی پہنچ گئے اور جارڈن میں بھی ایک پولیٹیکل لیڈرشپ سے میٹنگ کر رہے تاکہ ایک راستہ نکالا جائے کیا یہ جو امریکی پہل ہو رہی ہے یہ کہیں پر کامیابی سے ہنگ کنار ہو سکتی ہے نمبر ون کیونکہ بہت کم ہم نے دیکھا آج تک جب بھی اس طریقے کی جنگ ہو امریکی پریزیڈنٹ اس جنگ والے علاقے میں جائے لیکن یہاں پر جو بائیڈن کو ہم نے دیکھا وہ اسرائیل پہنچے ہیں اور پھر کنٹینوز ایفرٹ بھی کیے ہیں امریکانے کی اسرائیل تک پہنچ کر اسے جو ایک 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 باتیں ہو رہی تھی اسے وہ پہنچے تاکہ وہ سیب سکیور ہو سکے کیا یہ جو امریکن گارمنٹ کی طرف سے قدم اٹھائے جارہے یہ پرپوز کرتے ہیں ان کا اپنا کوئی وچان نہیں ہوتا اپنے کوئی افرٹ نہیں ہوتے امریکہ کی کھولم کھول میدی ہے کہ اگر آتنک باد کو ختم نہیں کیا گیا تو امریکہ امریکہ میں پہنچ گئے ہیں تو اگر حماس کو ختم نہیں کیا تو یہ دیش کے لئے بھی خاطرہ ہو سکتا ہے اور امریکہ کبھی نہیں چاہے گا کہ ان کے دیش پر کسی طرح جورڈن کے جو سلطان ہیں عبداللہ عبداللہ عبداللتی ان کے لئے بھی انہوں نے جب سے یہ بولا ہے کہ اب آپ کی سیما سے کسی طرح کا کوئی مامنے کا انہوں نے باہدہ کیا تو اس طرح کا جو ایک یونائٹیڈ عرب کا اسلام کا ایک بنا کر اور اسرائیل کے اوپر دبا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کو روکنے کے لیے بیر ویچار میں دوسرے دشوں نے اگر کوئی حملہ کیا اسرائیل کے اوپر تو جنگی جہاز ہیں وہ ایکشن میں آ جائیں گے اس کا فرمان دیا مثال راگی تھی ان کو امریکہ نے گرا دیا اور اس طرح دیشوں میں اس طرح کی بھرتی کر کے وہ بھیجا گیا ہے تو جو حماس کے آتگ بادی ہے جنگ مقصد ہے کیونکہ آپ سوچ یہ ساتھ اکٹوبر کو جو کچھ ہوا تھا اس کو آجادی کی لڑائی اس لیے نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ان حماس کے آتگ بادی ساتھ جوانٹ کرنے کے لیے اور ڈیٹیلز کے ساتھ بتانے کے لیے کیا کچھ ویلڈ اپینین کے اندر چل رہا لیکن بڑھتے ہیں جی آگے ایک اور بڑی اور امپورٹن ڈیولپمنٹ بھی اسرائیل کے سامنے اسرائیل کی طرف سے سامنے آرہی اور اسرائیل کے ایک وزیر کا بڑا بیان سرخیوں میں ہے کیونکہ اسرائیل وزیر کا جو بیان سامنے آیا ہے اس میں جوہری ہتھیار استعمال کرنے کی دمکی تک دے دی گئی ہے اسرائیل وزیر ثقافت کا متنازع بیان سامنے آیا ہے اور اسرائیل وزیر نے غزہ پر جوہری ہتھیار استعمال کرنے کی وقالت کی ہے اسرائیل کی غزہ پر ایٹم بم حملے کی دمکی سامنے آئی ہے اور اسرائیلی وزیر برائے ثقافت امور نے غزہ پر ایٹم بم سے حملہ کرنے کی دمکی دے دی ہے اور یہ بیان تب انہوں نے دیا ہے جب وہ گیر مل کی ذرائع بلاگ سے گپتگو کر رہے بار ایٹم بم گرانے کی بات سامنے رکھی ہے اسرائیلی وزیر کی طرف سے جو بات سامنے رکھی جا رہی ہے کہ ہم ایٹم بم کا استعمال کریں گے اس پر پوری دنیا کی سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے لیکن نتنیاہو گارمنٹ اور خود وزیر عظم اسرائیل نتنیاہو جو ہے انہوں نے اس بات کی وضاعت کر دیا کہ ایسا کوئی بھی پروگرام اور پولیسی نہیں ہے تاہم دنیا بر مسلم ملکوں کے ساتھ ساتھ امریکہ سمیت کئی اور لیڈروں نے یہاں سے بیانات جاری کی ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ بیان جو سامنے رکھا گیا ہے وزیر جو اسرائیل کے وزیر ثقافت ہیں انہوں نے بیان دیا ہے اور اپنے بیان کے دنیا بر کے اندر اس بیان کی نندہ کی جاری ہے اس کی مذہمت کی جاری اور کہا جرہ کہ اس طرحے کے بیان سے انتہا پسندی کو فروغ ملے گا اور اسرائیل کو اس نے ایٹم بوم کا یوز کرنا چاہیے گازا سٹرپر اور ونس فور آل اس مسئلے کو ختم کر دینا چاہیے اگرچہ نیتنیاہو کا سٹیٹمنٹ اس پر آ چکا ہے اور انہوں نے کنڈم بھی کیا لیکن یہ جو مائنڈ سیٹ اس طرحے کا بن رہا ہے یہ صرف کیا ایک سائکولوجیکل پریشر ڈالنے کی بات ہو رہی ہے یا واقعی تر اس طریقے کی باتیں ہو رہی ہوں گی گی ختم کیا جائے یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس طرح بچکانہ سٹیٹمنٹ ہے حقیقت میں دیکھا جائے تو اگر ایٹم بوم مال لیتے کلپ نہ کی بچے گیا 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 تو کیا بچے گا اس کا بھی ستیان آس ہو جائے گا اور ایسی کوئی حرکت وہ نہیں کر سکتا ہے جس سے کی اس کا ستیج بھی ختم ہو جائے یا اگر گاجہ پر ایٹم بوم پوڑا جاتا ہے گاجہ کو ختم نہیں کرے گا پھلستین کو ختم نہیں کرے گا رہ سوال آتنک بات کا ختم کرنے کا تو حسام آب لادن کو ختم کر دیا تو کیا آتنک بات ختم ہو گیا آتنک بات تو ایک اس طرح کا راکش ہے جس میں ایک گون نکلتی ہے تو دس راکش پیدا ہو جاتے ہیں آج کی تاریخ میں جو ہمارے بھارت کا سندیش ہے کہ کوئی بھی سمسی کا حل یوز سے نہیں ہو سکتا ہے ڈائیلوگ اور ڈیپلومیسی سے اس کو حد کرنا پڑے گا فلسطین کے لوگوں کو عرب دیش کے لوگوں کو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ یحوودیوں کو جندہ رہنے کا حق ہے اور یہ رہودیوں کو بھی ماننا پڑے گا کہ ہم اور عرب کے دیش وں بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ جوڑنے کے لئے اس پروگرم میں جب بات گزہ کی ہو رہی ہے تو کچھ اور اہم ترین خبریں بھی اب تک پہنچ آنی سیریہ کے اندر کاروائیاں بھی ہوئی تھی فضائی ٹارگٹ بھی امریکن فورس کی طرف سے کی گئے تھے لیکن اب بڑا فیصلہ یہ لیا گیا ہے کہ جو نیوکلئر سب میرین ہے وہ تینات کرنے کا فیصلہ امریکہ کی جانب سے لیا گیا ہے یعنی سمندری سطح پہلا موقع ہے جب امریکی تنصیبات کو الگ لگ حصوں کے اندر تارگٹ کیا گیا آپ کو یاد ہوگا کہ حزباللہ کی طرف سے کچھ راکٹ داگنے کی تصدیق کی گئی تھی جس میں جو ایر ایر بیس ایر ایر امریکہ کچھ کسوں میں کر رہا تھا یا کر نے کی سوچ رہ تھا اس نے زمینی راستے اور سمندری راستے بھی بند کرنے کے لئے مشرقی وستہ میں پلان ترتیب دیا ہے اور اس جنگ میں شدت کا بھی امکان اس لئے ہے کیونکہ یہ وہ سبمہرین ہے آپ دوز ہے جو آپ کو جنگ میں مزید دھکیل سکتی ہے اور اگر امریکہ نے کلیئر کر دیا ہے کہ اس کے شہریوں کو اس کے جوانوں کو یا تنصیبات کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے تو جوابی کاروائیاں یقینی طور پر کی جائیں گی تو جوابی کاروائیاں کیسے ہوگی اس میں سے اٹھائے جانے والے ایک قدم میں سے ایک قدم یہ بھی کہ اس نے سب میرین جو اب تک جنگ کے دوران استعمال کیا جانے والا ایک سب سے بڑا جوہری ہتھیار ہے اس کو اس حصے کے اندر لگا دیا ہے جہاں پر پہلے سے ہی دس ہزار لوگ اب تک جنگ میں اپنی جان گوا چکے اور امریکہ کا جو رول ہے وہ پہلے دن سے آپ کے سامنے ہے جب غزہ کے اندر جنگ ہو رہی ہے تو کچھ تازہ تصویریں بھی آپ کو دکھاتے ہیں آسٹریلیا کے کے اندر بھی فلسطین کا پرچم لہراتے ہوئے لوگوں کی طرف سے پھر سے تیس ہزار سے زیادہ لوگ وائٹ ہاؤس کے باہر اور امریکہ کے الگ شہروں میں اکٹھے ہوئے جنہیں سیڈنی آسٹریلیا فرانس کے پیریس میں اور واشنگٹن ڈی سی کے اندر احتجاجی مظاہرے کر کے فلسطین کی حمایت کا کھلے طور پر اعلان کیا تصویریں واشنگٹن سے آپ کے سامنے جہاں ایک طرف سے عوام احتجاج کرتی وی نظر آرہی ہے اور امریکہ کے مختلف شہروں کے اندر اس طرح کے احتجاجی مظاہرے دیکھنے کو ملے وہیں پر ایک اور بڑی دلچسپ خبر سامنے آرہی ہے کہ امریکی شو بیش شخصیات نے غزہ میں جنگ بندی کے لیے امریکی صدر جو بائیڈن کو ایک تحریری خط لکھا ہے غزہ میں جنگ بندی کے لیے امریکی شو بیش شخصیات نے امریکی صدر جو بائیڈن کے نام کھلا خط لکھا ہے جس میں ہالی وڈ کے درجن افراد اور گلو کاروں نے دستخط کیے ہیں جنگ بندی کے لیے لکھے خط پر دستخط کرنے والوں میں جہاں مختلف طرح کے رول موڈلز بھی ہیں شو بیش دنیا کی سنگر سے ایکٹر سے ہالی وڈ کے ان کا ماننا ہے کی فوری طور پر امریکہ حرکت میں آ کر اس معاملے کو کی شدت اور نویت کو سمجھے اور دنیا بر تک جو انسانیت کو شرم سار کرنے والی تصویریں آ رہی ہیں اس پر روک لگائیں تاکہ مکمل طور پر وہاں پر امن کی فضاء قائم ہو سکے اب غزہ سے اس وقت اہم اور بڑی خبر یہ کہ اسرائیلی حملوں میں جہاں شدت آئی ہے وہیں پر مکمل طور پر بلیک آؤٹ کر دیا گیا ہے غزہ کے اندر اب تک انٹرنیٹ کی خدمات چل رہی تھی انہیں بند کر دیا گیا ہے انٹرنیٹ کی سہولیتیں بھی ختم کر دی گئی ہے جس کی وجہ سے کئی حساس اداروں کے رابطے پوری دنیا سے جہاں کٹ چکے ہیں وہیں پر گراؤنڈ زیرو سے رپورٹ کرنے والے صحافی بھی اپنے جو نمائندہ دفتران ہیں جو ان کے آفیسز ہیں وہاں پر رابطہ کرنے میں قاثر ہے کیونکہ اب جو آج کی صبح آگے بڑھ رہی ہے جنہیں مضامت کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا تاہم یہ تصویریں جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ امریکہ کے مختلف شہروں کے اندر جہاں پر فلسطین اسرائیل جنگ کو روکنے کے لئے عوام سڑکوں پر آ رہی ہے اور ساتھ جو بارڈن انتظامیہ پر بھی دباؤ بنایا جا رہا ہے کہ وہ اپنے رول کو نباتے ہوئے اس مشرقی وستہ کے علاقے کے اندر امن کی فضا کو قائم کرے تصویر آپ کے سامنے ہے چلی آگے بڑھتے ہیں واشنگٹن کے باد باد سعودی عرب کی کرتے ہیں لیکن ایک اور معاملہ جو سعودی عرب کا ہے اور جو تصویر آئی ہیں اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ تجارت کے حوالے سے مزید اقدامات یا جو اس وقت مسروفیات ہیں وہ سب سے زیادہ دی گئی ہے ایک بات دوسرا ایک تو یہ کہا گیا آپ کو یاد ہوگا کہ مختلف اسلامی مالک کے اندر جہاں پر اسلامی کیلنڈر چلتے ہیں تو ان کیلنڈر پر کوئی گنجائش نہیں بچتی کہ آپ گریگورین کیلنڈر یا جس کو آپ آسان لفظوں میں انگریز کیلنڈر فیصلے کرنے یا پھر اقدامات اٹھانے پر یہ پہلا فیصلہ جو زیر گوھر تھا جس کو آپ جو مرکزی کابی نہ مانی جاتی ہے مملکت سعودی عرب کیا اس کی جانب سے استعمال کرنے کو منظوری دی گئی ہے سعودی حکومت نے ہجری کیلنڈر کو صرف اسلامی خدمات تک محدود رکھنے کی بات کہی ہے اور انگریزی کیلنڈر جو روٹین میں پوری دنیا میں کیلنڈر چل رہا اس کو استعمال کیا جائے گا بزنس اوفیشل جوڈیشری اور جو ایڈیوکیشن سیکٹرز ہیں بزنس ایڈیوکیشن جوڈیشری اور دیگر معاملات میں اب اسی کیلنڈر کا استعمال کیا جائے گا جبکہ ہزری کیلنڈر جو ہے وہ صرف اور صرف اسلامی شریعت کے جو فیصلے ہیں یا شریعت کے مطابق جیسے حج ہے اور پھر دیگر کچھ دن ہے اس حوالے سے اس کیلنڈر کو بھی جاری رکھنے کی بات جو لیکن یہ ایک بڑا یوٹرن فیصلہ مانا جارہا ہے جس پر پچھلے کئی سالوں سے لگاتا گفتگو چل رہی تھی لیکن ہونی پار رہا تھا سلمان نے اس فیصلے کو ہری جنڈی دے دی اور کل باز کیا جا گیا نے حج اور دیگر معاملات کو لے کر یاد رکھ گا اسلامی ہجری کیلنڈر کے اندر تقریبا ھوٹی فیفٹی فور یا ھوٹی فیفٹی فائف ڈیز ہوتے تقریبا گیارہ دن شاٹ ہوتے ہیں اس کیلنڈر سے جو ہم عمومی دنیا کے اندر چل رہا لیکن اب اس کیلنڈر کے آنے کے بعد جو بزنس کمیونیٹی سعودی عرب کی ہے انہوں نے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے اور کہا کہ جو آئیں گے تو گفتگو کریں گے اس بڑے جامعہ منصوبے کی جو منصوبہ جمہ کشمیر کے لیے ترتیب دیا گیا تھا اور اس کا ایک اور پڑاؤ مکمل ہونے جا رہا ہے کیا ہے وہ منصوبہ آپ کی رائے کیا ہے اس پر گفتگو کریں گے پھر آگے بڑھیں گے بجلی کی آکھ مچولی کی موسیقی موسیقی